بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں محمد عبد اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹڈی پلانر یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں ایسی او کی اسائیمنٹ نمبر وان کا سلویشن تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسی او یعنی کے سرچ انجن اپٹیمائزیشن کی ایکسسائی نمبر وان آ چکی ہے تو یہ اس کا سلویشن میں آپ کے پاس لے کر حاضر ہوں تو ابھی یہ اسائیمنٹ میں آپ کے سامنے سولو کروں گا ٹھیک ہے تو جو کچھ اسائیمنٹ میں بتایا گیا ہوگا وہ میں سب آپ کو بتاؤں گا اور پریکٹیکل کر کے بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح اسائیمنٹ کو سولو کرنا ہے اس اسائیمنٹ کو سولو کی ہوئی اسائیمنٹ جو میں نے سمیٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو نیچے پروائیڈ کر دوں گا اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ سیمپلی اسے جا کر ڈاملوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ اس اسائیمنٹ کو کس طرح سے سولو کرنا ہے اور کس طرح سے پریکٹیکل ہی سارا کام کرنا ہے وہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے لئے ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے اگر ویڈیو پسند آتی تو سورک ویڈیو کو لازمی سے لائک کریں تو چلیے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں لیکن ویڈیو کو آگر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میشہ ایک ترنگ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل سٹڈی پلان کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں ریڈکل ایک بٹن پر کلک کر کے سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے ایپن پر لازمی پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیشن چلا جائے کیونکہ میں اس طرح سے ڈیجی سکیل اور ویڈیو کی سائیمن اور کوئی زوار کا سولیشن لاتا رہتا ہوں تو چلیے اپنی ویڈیو کی طرح بڑھتے ہوں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے سول کرنا ہے پہلے میں کوئشن فائل کو اپن کر لیتا ہوں اور وہاں پر آپ نے دیکھتے ہیں کہ اس نے ہم سے کیا پوچھا ہے پرابلم سٹیٹمنٹ میں یہ اوپر والی ساری سٹیٹمنٹ آپ پڑھ لیں گے یہ اوپر والی سٹیٹمنٹ میں وہی کچھ بتایا گیا جو یہاں پر نیچے ٹاس میں بتایا گیا ہے کیورڈز کونسی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے لیکچر لیے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شورٹ ٹیل کیورڈ لانگ ٹیل کیورڈ ٹھیک ہے وہ اس طرح سے ٹائپز ہوتے ہیں کیورڈ کی ٹھیک ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ٹاسک وان کو سول کرنا ہے یہاں پر لکھاؤ گا سینلی سلیکٹا ویب سائیڈ آف یور آن چائز فروم دا انٹرنیٹ تو آپ نے اپنی اپسان کی کوئی سی ویب سائیڈ چوز کرنی ہے ویب سائیڈ کے چوز کرنے کے لیے اس نے ہمیں کچھ ریگمنٹ کی ہوئی ہے ای کامل سٹور کر سکتے ہیں ریسٹورنٹ کر سکتے ہیں کلوتھنگ برینڈ ٹریول ایجنسی آئی ٹی کنسلٹن نیوز ویب سائیڈ انفرمیشنل ویب سائیڈ ان میں سے کوئی چوز کر سکتے ہیں یا آپ کوئی بھی جو آپ کو اچھی لگتی ہو وہ ویب سائیڈ آپ نے چوز کرنی ہے تو سمپلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کون سی ویب سائیڈ چوز کی اور میں نے کس طرح اس اسائیمنٹ کو سولد کیا پہلے میں آپ کو اپنی اسائیمنٹ دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری اسائیمنٹ سولد کی ہوئی ہے تو ٹاس میں میں نے دراز.پک کو سلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر یہاں پر پہلے آپ نے ویب سائیڈ کو چوز کرنی ہے تو میں نے دراز.پک کو چوز کیا آپ نے بھی اپنی پسند کی ویب سائیڈ کو چوز کرنی ہے چوز کرنے کے بعد آپ نے اس کا نیم دے دینا ہے ٹھیک ہے اور نیم دینے کے بعد آپ نے جو ویب سائیڈ آپ کی پسند کی ہو آپ نے اس کی بزنس سمری لکھنی ہے ٹھیک ہے وہ کیونکہ وہاں پر آپ نے دوسرے ٹاسک میں اس نے میں بتایا ہے write a summary about the business of the selective ویب سائیڈ in the world document تو آپ نے اپنی ویب سائیڈ جو آپ نے چوز کی ہے وہ کیوں چوز کی ہے اس کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا ڈسکرائب کرنا یا بتانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے growing ویب سائیڈ میں سے ہے جو online store میں سے ہے ٹھیک ہے اور اس کی SEO بھی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے وہ اس طرح سے اچھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے google پر سرچ کیا online t-shirt پاکستان تو دوسرے نمبر پر www.theras.pki ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جب میں نے open کیا تو اس طرح سے یہ ویب سائیڈ اپن ہو گئی ٹھیک ہے میں نے اس کو select کر لیا اپنی ٹھیک ہے کو سائیمنٹ کو solve کرنے کیلئے اور اس کے بعد پھر میں نے ایک query شرچ سرچ کی watchies farm پاکستان ٹھیک ہے یہ میں نے جب سرچ کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے پہلے نمبر پر www.theras.pki ٹھیک ہے کیونکہ یہ SEO میں بہت اچھی تھی اس لئے یہ میں نے ویب سائیڈ سیلیٹ کی ہے اور اس کے کچھ کیورڈز جو ہیں وہ میں نے چوز کی ہیں تاکہ اس سے میں اسپنی assignment solve کر سکوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نیچے آیا چکے ہیں تو یہاں پر پہلے میں نے اپنی ویب سائیڈ چوز کی اس کے بعد میں نے اس ویب سائیڈ کے بارے میں تھوڑی سی سمری بیان کی ٹھیک ہے اب ہمیں آتے ہیں تیسرے نمبر پر select two to three pages of that selected ویب سائیڈ ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے دو کیوریز سرچ کی آن لائن ٹی شرٹ ٹھیک ہے اور واجز جب میں نے ان دونوں کو سرچ کیا تو میرے پاس یہ والے پیج اپن ہو چکے تھے ٹھیک ہے ان دونوں پیجز کو میں نے سلیٹ کر لیا ٹھیک ہے تو میں نے ان دونوں پیجز کو سلیٹ کر لیا تو یہ والا پیج ایک ہو گیا واجز والا اور دوسرا ہے یہ واجز والا اور پہلا ہے ٹی شرٹ والا یہ دونوں پیج میں نے سلیٹ کر لیے ٹھیک ہے اب میں ان پیجز کے اوپر جو ہے وہ کام کروں گا اپنی ان پیجز کے ذریعے جو اپنی ایسیو کرنی ہے وہ میں ان پیجز کے ذریعے کروں گا اور اپنی اسائیمنٹ کو آگے بڑھاؤں گا تو یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں پر میں نے ان دو اسائیمنٹ سرچ کیا اور یہ پہلا پیج جو ہے وہ ٹی شرٹ کا پیج تھا پیج کا نیم دینا اور پیج کا لنک دینا ٹھیک ہے وہ میں آپ کو دازلتا ہوں اس دونوں پیجز کو سلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے دو پیجز اپنی پسند کے سلیٹ کر لیے اس طرح سے آپ لازمی نہیں کہ آپ نے بھی دراز ڈوڑ پیکی کرنی ہے آپ کو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور اچھی ویب سیٹ آپ کو نظر میں ہو تو آپ نے اسے سلیٹ کر لینا ہے لازمی نہیں کہ آپ کوئی برینڈ یوز چوز کریں آپ کوئی بھی ویب سیٹ چوز کر سکتے ہیں جو آپ کی پسند ہو آپ یہ نہیں کہ میں کلوثنگ یوز کر رہا ہوں تو آپ بھی کلوثنگ یوز کر لیں گے آپ کچھ بھی چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر فور پہ تنک آف دا ورڈ اور پرہیز ریلیٹی ٹو ایچ سیلیکٹی پیج آف دا ویب سیٹ ٹھیک ہے آپ نے جو پیج سیلیکٹ کیا جیسے کہ میں ٹی شرٹ کا پیج سیلیکٹ کیا آپ نے اس کے ریلیٹیڈ تین چار کیور یا سرچ آپ نے پوٹ کرنی جیسے کہ میں نے ورڈ اور پرہیز فار ٹی شرٹ کے لیے میں نے یوز کیا ہے ٹی شرٹ فار مینز اور ٹی شرٹ فار کیڈز ٹی شرٹ فار بوائز اس طرح سے آپ نے بھی ورڈ کو چوز کالنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ورڈ کو چوز کال لیا ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے جو واتیش والا سرچ کیا تھا واتیش والا پیج واتیش والا پیج اس کا لنک نیچے دے دیا اور واتیش اور پرہیز فار واتیش کے لیے میں نے واتیش فار گرل واتیش چیپ پرائسز ٹھیک ہے اور اس کے بعد گفت واتیش یہ میں نے ورڈ اور پرہیپس یوز کی ہیں ٹھیک ہے تو کوشن نمبر جو ہم نے تیسرا چوتھا بھی ہو چکے کمپلیٹ اس کے بعد رہتا ہے پانچوہ ناؤ اوپن گوگر کی ورڈ پلینر ٹول آف اے گوگل ایڈز پوٹ آل دا ورڈ اور پرہیپس وان بائی بان ان دا ٹول ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے جو جو ورڈز اور پرہیپس آپ نے سوچے ہوں گے ٹھیک ہے ان کو آپ نے گوگر کی ورڈ پلینر پر سرچ کرنے کریں یعنی کہ جو ویبسٹ ہم نے چوز کی ہے ان کے لیے جو بیسٹ کی ورڈز ہوں گے ان پیجز کے لیے وہ ہم نے نکال لے ہیں تو یہ کام ہوگا پریکٹیکل اور تھوڑا سا لینٹھی ہوگا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا تو چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ کس طرح سے کرنا ہے تو سب سے پہلے تو میں آ جاؤں گا یا پر اپنی سیمٹ میں جیسا کہ میں نے پہلے ٹی شرٹ کا پیج سیلیکٹ کیا اور وہاں سے میں نے تین چار پر ہیپس اور ورڈز یوز کیا جیسا کہ ٹی شرٹ فارمین تو سیمپلی میں ٹی شرٹ فارمین والے کو کوپی کروں گا اپنے ادھر آوں گا کی ورڈ پلینر میں ٹھیک ہے آپ نے بھی سیمپلی کی ورڈ پلینر کو اپن گا لینا ہے یہ جو جو کام میں آپ کرتا جا رہا ہوں آپ نے ساتھ میں اس کا سکرین شورٹ بھی لیتے جانا ہے کافی لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ سکرین شورٹ کو میں ڈسکرپیشن دے دوں گا لائٹ شوٹ کے نام سے سوٹ پیر ہے وہ بھی آپ سیمپلی وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اسے بھی اپنے سکرین شورٹ لینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو سیمپلی آپ نے ڈسکورٹ نیو کی ورڈ پر سیچ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے وہی کی ورڈ دینا ہے ٹی شرٹ فارمین اسے آپ نے گیٹ رزلٹ پر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ گیٹ رزلٹ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو کافی سارے ایک رزلٹ دے گا تو یہاں سے آپ نے کچھ ورڈ سیلٹ کرنے ہیں ایسے ورڈ سیلٹ کرنے ہیں جو منی کی ورڈ ہو یعنی کہ اگر آپ کی ٹی شرٹ کی شاپ ویب سیڈ ہوگی تو آپ اس پر اگر اپنے ایک ٹی شرٹ کی ویب سیڈ ہے آپ کی اپنی اور اس پر ایک بنا ہوا ہے ٹی شرٹ فارمین کے پیج بنا ہوا ہے آپ نے اس پیج کے لیے اچھے اچھے کی ورڈ چوز کرنے ہیں تو آپ کون کون سے کیورڈ چوز کریں گے تو یہاں سے آپ نے وہ کیورڈ چوز کرنے ہیں ٹھیک ہے شرٹ دیزائن فارمینز یہ بھی اچھا کیورڈ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے نیو شرٹ دیزائن 2018 ٹھیک ہے بلیک شرٹ اور اس میں سے آپ نے وہ منی کیورڈ ہوں گے یا جو کیورڈ ہوں گے جو آپ کے پیجزنس کو روک کرنے میں مدد کریں گے یا بیسٹ کیورڈ ہوں گے وہ آپ نے یہاں سے چوز کرنے ہیں جن کی سرچیز بولیم بہت ہائی ہوگا وہ چوز آپ نے کہا لینے ہیں ان کو چوز کرنے کے بعد آپ نے ون بائی میں لکھتے جانا ہے جیسے کہ میں نے ٹی شرٹ فار مینز سرچ کیا اس کے بعد فلٹر کیورڈ میں نے لکھا اور فلٹر کیورڈ فار ٹی شرٹ فار مینز یہاں پر آگئے اور یہاں پر میں نے جو کیورڈ مجھے اچھے لگے کہ میرے بزنس کے لئے اچھے ہونے چاہیے وہ میں نے کیورڈ یہاں پر انہیں گروپ کی شکل میں یہاں پیش کر دیا پہلے ٹی شرٹ بیزائن فار مین برینڈی شرٹ فار مین لانگ شرٹ فار مین ٹھیک ہے پھر ٹی شرٹ فار مین آن لائن اس طرح سے پھر میں نے ٹی شرٹ فار کیڈز اسے سرچ کیا پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسے میں نے اپن کیا اور پھر آپ نے بھی اسے ایسی کرنے جیسے میں کر رہا ہوں یہاں پر آپ نے جانا ہے اور اسے کر دینا ہے اور اسے جو جو آپ چیز سرچ کرتے جائیں پھر آپ نے ایک ون بائی ون کر کے سب ہی کو سرچ کرنا ہے ان کے سکرین شورٹ لینے ہیں ٹھیک ہے سب کچھ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے میں آپ کو بعد میں کمپلیٹ اپنی اسائیمنٹ بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی آپ نے وہ منی کیورڈ چوز کر لینے ہیں ٹھیک ہے اچھے اچھے کیورڈ جو آپ کو لگے کہ آپ کے بزنس کے لیے اچھے ہیں آپ کے کیٹیگری کے مطابق ہیں وہ کیورڈ آپ نے چوز کر لینے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اگر آپ کے پاس سپیڈر مین ٹی شرٹ ہیں تو وہ آپ یہ کیورڈ چوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی ٹی شرٹ موجود نہیں ہے تو آپ نے کبھی بھی اس طرح کی کیورڈ کو چوز نہیں کرنا جس طرح کی آپ کے پاس ٹی شرٹ وغیرہ موجود ہیں آپ نے اسی طرح کی کیورڈ کو چوز کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے اسی طرح اس کے بھی کیورڈ کو چوز کرنا ہے یہاں جیسا کہ میں نے اس کے بھی کی ورڈ کو یوز کیا جیسے کول شرٹ فار کیڈز بوائر ٹی شرٹ آن لائن شوپنگ ٹی شرٹ فار کیڈ بوائر نیو فیشن ٹی شرٹ فار کیڈز ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے یہ میں نے کیڈز کے لیے کی ورڈ نکالے پھر بوائر کے لیے یہ یعنی کہ ایک ایک پیجز ہیں ان کے لیے میں نے کی ورڈ نکالتا گیا ٹھیک ہے میں نے لفظ سوچتا گیا اور ان کے مطابق میں یہ کی ورڈ نکالتا گیا پھر میں نے واتشیز کا پیج لیا واتشیز کے پیج لینے کے بعد میں اس کے ورڈ اور پرہیپس وغیرہ نکالے جیسے کہ واتشیز فار گرل واتشیز چیپ پرائیسز اور گفت واتشیز ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے ایک ایک ورڈ اٹھایا اور ان کے کی ورڈ نکالتا گیا اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے کی ورڈ نکال لیے اس کے بعد میں نے ان تینوں کے کی ورڈ نکالے تو اس طرح سے یہ آپ نے کی ورڈ بھی نکال لینے جس طرح سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ نکالنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آجانا ہے اور آفٹر دس لسٹ آل دا کیورڈ ڈسپلی آن دا ٹول بلو پریکٹس رسپیکٹیو پیجی آف دا ویب سائٹ ان دا ورڈ ڈاکومنٹ فائل ویڈ سپورٹیڈ سکرین شوٹ آف لسٹ آلیسٹیڈ کیورڈ فروم دا ٹول ٹھیک ہے آفٹر کمپلیٹنگ آل دا ٹاسک سب میٹ دا ہینڈر اکثر سائل تو یہاں تک آپ کا کام ہو چکا ہے مکمل جو لکھنے والا کام تھا وہ ہوگا یہاں تک ٹھیک ہے کہ آپ نے ویب سائٹ کو چوز کرنا ہے اس کے بارے میں سبری لکھنی ہے دو تین پیجی سیلیکٹ کرنے جیسے ٹی شیٹ اور واشیز ان کا لنک دینا ہے لنک دینے کے بعد پر ورڈ اور پر ہیرس وغیرہ نکالنے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے نیچے آپ نے اسے آپ نے گوگل کیورڈ پلینر پر سرچ کرنا ہے ان پر کیورڈ نکالنے ہیں ٹھیک ہے وہ نکال کر آپ نے گروپ پکار دنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ساتھ سکرینشورٹ لیتے جانے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے شروع میں پہلے کام کیا ٹھیک ہے میں نے وہ سکرینشورٹ لیے یہاں پر اور اس کے ساتھ جب میں گوگل کیورڈ پلینر پر گیا وہاں پر میں نے اس کے بھی سکرینشورٹ لیے جو جو کیورڈ میں سرچ کرتا گیا میں اس کے بھی سکرین شوٹ لیتا گیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں سکرین شوٹ لیتا گیا تو سمپلی آپ نے بھی اسی طرح سے کام کرنا ہے اس طرح سے آپ اپنی اسائیمنٹ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس فائل کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سکرین شوٹ لینے کے لیے جو سوفٹور جیوز ہوا ہے وہ بھی اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر ویڈیو پسند آتی تو اسے لائک کرنے اپنے دوستہ بھی لازمی شیئر کرنے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاسکیں تینکیو اللہ حافظ